یہ ریڈیو حمالیہ ہے آج اگست دوزہ تیس کی تیس تاریخ اور ہمارے سٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے چار بجا چاہتے ہیں اب آپ ڈاکٹر امجد ایو مرزا سے خبریں سنیے پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر کی سرکار کی طرف سے بجلی کے بلوں سے متعلق حکم نامے کو مبھم قرار دے کر بجلی بل بائیک آٹ مہم جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے میرپور مظفر آباد تتا پانی کھوی رٹا نکیال نار باغ فتح پوتھ کیالہ حجیرہ راولہ کوٹ اور کوٹلی سمیت ریاست بھر میں لوگوں نے بجلی کے بل جلا ڈالے صرف حجیرہ میں لوگوں نے چار کروڑ روپے کے بل جلا دیئے ہیں کئی شہروں میں وکلا کی بارز نے ہڑتال کی حمایت کی ہے کوٹلی بار نے اتجازی تحریک کا اعلان کر دیا ہے جبکہ میرپور بار نے عوامی ایکشن کمیٹری کے دھرنے میں شرکت کر کے یک جہتی کا اظہار کیا اور مظفر آباد سنٹرل بار اسوسییشن نے اکتیس اگست کی ریاست گیر پیاج آمارتال کی حمایت کا اعلان کیا ہے پاکستانی مقبوضہ جمعہ کشمیر کے عوام پر زمین خریدنے پر تیتیس فیصد ٹیکس لگا دیا گیا ہے ریجسٹری تجوید القرآن اور تعلیمی ٹیکس کے نام سے پہلے ہی پاکستانی قبضے والے جمعہ کشمیر کے عوام پر ٹیکسوں کی بھرمار ہے سوال یہ ہے کہ ٹیکسوں کی مد میں جمعہ ہونے والے اربوں روپے کہاں خرچ ہو رہے ہیں پاکستانی قبضے والے جمعہ کشمیر کے تین لولے لنگڑے میڈیکل کالیجز کے پانچ سو ملازمین دو ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں غیر جلیدہ ملازمین کے بچے فاکوں پر مجبور ہو چکے ہیں ساؤتھ وزیرستان میں مبینہ طور پر تحریک طالبان پاکستان سے جھڑپ میں پاکستانی فوج کے چھے اہلکار مارے گئے ہیں ورلڈ فوڈ پروگرام اور بے نظیر نشونما پروگرام کے زیر احتمام قرآن قرآن یونیورسٹی دیامر کیمپس میں ماں کے دودھ کی اہمیت اور فاضیت کے حوالے سے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر انعیت اللہ نے کہا کہ دیامر میں ساٹھ فیصد عورتیں اور بچے غزائی قلت کا شکار ہیں اور یہاں غربت کی شرعہ سب سے زیادہ ہے تحریک جمہو کشمیر تحریک اتفاق رائے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کی پارٹی اقتدار میں آ کر گھریلو سارفین کے لیے بجلی مفت دے گی تحریک اتفاق رائے کے علامیہ میں کہا گیا ہے کہ اس وقت ازاد کشمیر میں پانچ ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے جو ساری کی ساری پاکستان کے نیشنل گرڈ میں جا رہی ہے لیکن ازاد کشمیر کی کل ضرورت چار سو میگا وارٹ ہے تحریک اتفاق رائے کے علامیہ میں کہا گیا کہ ازاد کشمیر سے بجلی پانچ روپے یونٹ خرید کر ازاد کشمیر کو واپس وہی بجلی ترے پن روپے فی یونٹ میں فروت کی جا رہی ہے تحریک اتفاق رائے کے بیان میں کہا گیا کہ اقتدار میں آ کر پانچ سو میگا وارٹ بجلی میں سے چار سو ازاد کشمیر کے لیے رکھ کر باقی بجلی پاکستان کو دس روپے فی یونٹ کے حساب سے فروت کی جائے گی اور پاکستان سے حاصل ہونے والی بجلی کی آمدن کو مقامی آبادی کو گھرے لو استعمال کے لیے بجلی پر مکمل سبسیڈی دے کر بجلی مفت کی جائے گی تحریک اتفاق رائے کے علامیہ میں کہا گیا کہ بجلی کا میٹر لگوانے کی قیمت صرف دو ہزار روپے ہوگی تحریک اتفاق رائے نے کہا کہ یہی وہ واحد جماعت ہے جو ازاد کشمیر کو غربت جہالت اور اقتصادی غلامی سے ازاد کروانے کی اہلیت رکھتی ہے آپ ریڈیو حمالیاں سن رہے تھے اگلے نیوز بولٹن تک کے لیے ڈاک فرم جدیو مرزا کو اجازت دیجئے